ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے حامی وزراء عراقین پارلیمنٹ جب ایک رات کو سوتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے دن انہیں کون سے حکومتی فیصلے کو ڈیفنڈ کرنا پڑے گا اور کس فیصلے کے اوپر یوٹن کی وجہ سے انہیں اپنے پارٹی کے متوالوں کو متمین کرنا پڑے گا کل تک جو سمارٹ لاکڈاؤن تمام مسائل کا حل تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی مدہ سرائی میں مصروف تھی جس کی وجہ سے ڈیتھ ریٹ نیچی آ گیا جس کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین کے کیسز میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی وہ سمارٹ لاکڈاؤن ایک دن کے اندر ایسا پاکستان تحریک انصاف کو ناغوار گزرا کہ اس نے عید سے پہلے پنجاب میں نو دن کے لیے سخت لاکڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا جس کا اطلاق اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سمارٹ لاکڈاؤن ڈیلیور کر رہا تھا تو پھر سخت لاکڈاؤن کا کیا مقصد ہے اور اگر سمارٹ لاکڈاؤن ڈیلیور نہیں کر رہا تھا تو اس سے پہلے جیسا کہ ہمارے ڈاکٹرز حضرات کہتے رہے سخت لاکڈاؤن کیوں نہیں لگایا گیا کیا ان دہاری دار مزدوروں کا خیال اب پنجاب حکومت کو نہیں آئے گا اب ان تاجروں کا خیال اب پنجاب حکومت کو نہیں آئے گا جو اس سخت لاکڈاؤن کی وجہ سے سفر کریں گے یہ جو پولیسی یوٹنز ہیں ان کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ انہیں کون سے فیصلے کو ڈیفنڈ کرنا پڑ جائے گا عام آدمی کے لیے صحیحتی مقامات بند کیے گئے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلی عید کے اوپر خان صاحب ہمیں نتیہ گھلی میں گھومتے ہوئے نظر بھی آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے قانون الگ ہوتا ہے اور ایک خاص آدمی کے لیے قانون الگ ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے ایس اوپیز الگ ہوتے ہیں اور ایک خاص آدمی کے لیے ایس اوپیز الگ ہوتے ہیں اور یہ وہ ریاست ہے جسے حکمران کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے اسی تمام تر صورتحال پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب پاکستان میڈیکل اسوسییشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے جب تک آپ لوگ کہتے رہے کہ پاکستان میں سخت لوکڈاؤن کی ضرورت ہے گورنمنٹ نے آپ کی بات نہیں مانی اب جب یہ فیصلہ ہوا ہے تو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہوا ہے یا دیر ہو گئی ہے بہت شکریہ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درستہ ہے اور آئی اپریشیٹ میں حکومت پنجاب کو بالخصوص اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور اسی قسم کا فیصلہ پہلے ہم جس کا توقع کرتے تھے کہ فیصلہ کریں گا اور ہم شور کہ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جن کے جو ایڈوائزر ہیں جو ایڈوائزری کمیٹی کے اندر دوست شامل تھے ان لوگوں نے بلکل یہی کہا ہوگا کہ جی پاکستان چونکہ دنیا کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کے اندر جو کام یا موڈل تھا that was only a lockdown a complete lockdown وہ ملک جن ملکوں نے اس وبا سے اپنے آپ کو بچایا بہت سے ایسے ملک تھے جنہوں نے مزاگ کیا جن لوگوں نے سمجھا نہیں جیس کی نئے نیتی برازی ہو گیا جیسے مصر ہو گیا جیسے مصر سپین ہو گیا امریکہ ہو گیا آپ کے دوست وہ جو ہیں یہلسن بورس صاحب وہ والے وہاں پہ ہو گئے بریٹن والے تو یہ لوگ جو تھے ان لوگوں نے ایسے کیا اور ہمارے ہاں بھی اسی قسم کا ایک کیفیت یہ نا اسی مطلب میں نے جان دو چھے غلط دیا نا کہ اگر واقعی دوستوں میں you will correct me تو پاکستان کے اندر بھی انفرشنیٹی اس قسم کا ہی محول رہا کہ ہمارے honorable prime minister صاحب نے یہ بیان کہنا کہ day one سے i was against کہ lockdown نہیں ہونا چاہیے اور جب lockdown ہو گیا کر بھی دیا خود ہی اپنی حکومت میں لیکن لوگوں کو ایک جو مجو قسم کی کیفیت میں رکھا if we call it as a state لیکن عملی طور پر ڈاکٹر عشق نظامی یہ جو lockdown جس کو government lockdown کہتی ہے یہ lockdown صرف اور صرف کاغذوں میں ہوتا ہے جس علاقے کو seal کیا جاتا ہے اس علاقے میں barriers لگا کر پولیس والے آپ کو گاڑی کے اندر سے کہتے ہیں کہ آپ دوسری گلی سے چلے جائیں یہ ایسا lockdown ہوتا ہے یہ ایسا lockdown ہوتا ہے جس کی ویدہ سے کوئی بھی شخص point a سے point b تک جانے سے نہیں رکھتا یہ کیسا lockdown ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے ایک ہے کہ implementation of the law implementation on lockdown policy اور lockdown کی آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ کے اندر جب حکومت نے پہلا lockdown کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بہتر lockdown تھا اس کے ساتھ ہماری جو authorities تھیں ہماری law enforcement agencies جو تھیں پولیس کے ساتھ تیس مارچ سے چودہ اپریل تک پہلے بھی جو آئی تھی غالباً یہ دس بارہ کو اندر تھا بارہ مارچ تو اینیہو جو بھی وٹسوئیور فرسٹ lockdown کی ہم بات کریں تو اس کے اوپر لوگ بھی سیریس تھے لوگوں کے ساتھ میں نہیں کہتا کہ خوف تھا people were concerned اور انہوں نے accept کیا تھا کہ یہ چیز ٹھیک ہے اسی طرح سے ہماری حکومت کے انہوں مائن دے تھے انہوں نے بھی تسلیم کیا یہ سیرے جوٹسپ تھوڑی سی medical side کے اوپر آتے ہیں یہ بتائیے گا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا cases کم ہو رہے ہیں number of deaths کم ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کیا مومہ ہے دیکھیں ایک بات تو یہ number of deaths کم ہو رہی ہیں اگر ہم statistical data نکالیں کہ ابھی بڑا مطلب انڈیا کو ہم نے مطلب کتا کتا ہی تقریباً کر کے رکھتے ہیں اس ملک کے اندر لیکن اگر ہم ratio نکالیں جو death ratio نکلتی ہے بانگلہ دیش کے اندر انڈیا کے اندر ہمارے ہاں شریعہ لنکا اور دنیا کے جو وہ ممالک جو کہ extreme پہ نہیں گئے ہیں مطلب like wise جیسے آپ نے very rightly جو said کہ اٹلی کا ہے سپین کا ہے گریٹ بریٹن کا وہ لوگوں کی مطلب جو ریشو آئی تھی death ratio بہت آئی تھی اگر اس infected ratio کے ساتھ ہم دیکھیں کہ لوگ جو infect ہوئے جو serious ہوئے it turns up to be 0.2-0.3% کے ساتھ آتی ہے اور expected یہ تھا کہ 1 سے 3% جو ہمارا جو death ہو لگا اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جو serious ہمارے patients ہوتے ہیں جو serious ہم سمجھتے ہیں corona کے ساتھ آتے ہیں it is not that all the people who are being infected یا وہ لوگ جن کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی symptoms ہی نہیں آئیں ایک تو آپ کے توسط سے یہ میں مطلبی فٹیزہ medical profession آپ نے کہا کہ medical question ہے تو medical question کے اندر میں بڑا آپ کے ساتھ ابھی clear کہنا چاہتا ہوں کہ یہ concept totally غلط ہے کہ asymptomatic it is not asymptomatic ایک symptomatic ایسی ضرور ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا ایسا نہیں ہوا کہ اس کو hospital کے اندر admit ہونا پڑا up to such extent کہ یہ جو disease کا level تھا وہ کم تھا لیکن ڈاکٹر ایک medical ایک سوال جو اکثر آج کل میرے ذہن میں ذاتی طور پر آتا ہے کہ ان تمام تر نوکری کی مجبوریوں کی وجہ سے اس کے علاوہ گھر والوں کے کسی کام کے سلسلے میں آپ ایسی situation میں ہوتے ہیں کہ آپ کا person to person contact unavoidable ہوتا ہے وہاں پر آپ نے کئی لوگوں نے ماسک بھی نہیں پینا ہوتا تو آپ سوچتے ہیں کہ کیا میں کوئی آسمان سے اترا ہوا آتار ہوں کہ مجھے بیماری نہیں ہوئی دیکھیں سر اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ کہ ابھی میں آپ نے عزت بکشی آپ کے studio کے ساتھ حاضر ہوا تو اگر ہم لوگوں کا ہوتا تو certainly یہ جو میں نے ماسک اپنے ساتھ نیچے رکھ لیا ہے without ماسک اگر ہم close ایسے اپنے ان کونیکشنز کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی مطلب 6 فٹ کے درمیان سے بات کر رہے ہوتے تو یقین میں بھی ماسک پہنتا definitely آپ ماسک پہنتے اس کے لیے تو ہر وقت جو ماسک لگانا ہے does not mean بائی کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ ماسک لگانے it is not required at all اگر آپ برابر والی سیٹوں پر بیٹھے ہیں اور آپ ٹیوی سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو you don't need any ماسک اس کے ساتھ میں درمیان میں آپ کو ایک ڈسٹنز رو رکھنا چاہیے ہاں جب آپ چہرے کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیز کر رہے ہیں اس وقت آپ کو ایک ڈسٹنز ٹھیک جو ایسو پی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا یہ جو لوگ آتے ہیں اس کے اوپر بات کروں رانا ارشت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این کو ریپریزن کرتے ہیں رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے پاکستان تحریک انصاف چوبیس گھنٹے پہلے سمارٹ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ حرام ہو گیا اور سخت لوگ ڈاؤن حلال ہو گیا کیا کہیں گے آپ یا پورے پاکستان میں اموات کم ہو رہی ہے یا جو مریض ہے خود سے دھو گروہ کو جا رہے ہے تو یہ کو کو میں سوشت کرتا ہوں اس نکمی حکومت نے تو کرونا کو خود گلے سے لگایا داستان سے لے کر لاہور کے تبلیگی اشتماع سے لے کر تمام فلیڈ سے 90% امپور کر کہ انہوں نے ویرس کو کہا ہمیں چھو تاکہ ہم کو ان لیا مداری شروع کرے اور ہمارا ٹائم جو ہے وہ پرلانگ ہو جو میں ارد کرنا چاہتا ہوں تقریبا وہ ڈاکٹر تقریبا 50 کے قریب اللہ کو پیارے ہو چکے جس پر امریکل سکا جانٹر کی شیئی میمبر جس سکر ہو اگر ایسا میرے کروں گا آج مریضوں کی تقریبا اگر 24 آر 180 ہے اور اب واق نہیں ہے تو مکمل لاکٹاون جو کیا جا رہا یہی بات جانٹر کرتے تے یہی بات ایک جانٹر آپ اس جنز شباز شریف نے کی تھی مکمل رانہ صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میڈیکل اس اس جو مطالبہ کرے گی اس کے برق فیصلہ کر دینا ہے میں ارز کتاؤ نہیں صرف ڈانٹر شمز آمی صاحب یا ان کے ہی کولیز نہیں جو آپ اس بات کرے گی جو پاکستر کی عوام بات کرے گی مریض ہیں بھئی پارہ کروڑ آباتی شدکی آباتی پانچ یا ساڑھے پانچ آباتی ایک لاکھ تیس ہزار کے قریب ہیں تو آج پیسٹ کیوں نہیں کیے جائے مرکانہ اپنے ہلکہ میں دلہ نرکانہ میں اور میرے دلہ نرکانہ میں میں سمیتہ او دلہ نماز جنازہ میں تھا جو انٹیرے مریض صاحب کے بھائی فاؤ ہوئے ہیں اور اس نماز جنازہ تھا تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سیریس لیا جاتا یہ چھے ہزار امواز نہ ہوتی رانہ صاحب یہاں پر توقف کیجئے گا میں آپ کی ریفیجیت کرتے آج خیبر پکتور کا کلوچو سار میرے کی حکومت وہاں لاختار نے کیا دیا میں سمیتہ ہوں کہ اگر یہی لاختار اپریل میں کر لیتے تو ہر چیز چلیں میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لوگوں نے ظاہر رائے کیا اپنا اسے مقبض لیکن عوام کے لیے حکومت کے پاس جو ریلیف پیکجز تھے جو رائے تھی جو خواہش تھی کہ عوام الناس کو بچایا جائے حکومت نے بری کیا میں سمجھتا ہوں جب سمجھ لاغ گاؤن کی طرف ہم گئے ہیں پورے مولت میں لوگوں نے ایک نیشنل لیول بے ڈیبیٹ تھی کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ جی صرف لاغ ڈاؤن کیا جائے عمران خان صاحب نے اس وقت بھی یہ نہیں فرمایا کہ عام آدمی دیہاری دار تازہ روزگار کرنے والا شخص بھوک سے مر جائے گا ہم ایک سوشل سیٹپ کے لوگ ہیں ہمارے پاس تیلیس فیصد سے زیادہ لوگ غربت کی لگی سے زندگی پسر کرتے وہ فورڈ نہیں کر سکے گے اب چونکہ پچھلی ایدو فطر پر آپ نے دیکھا جب لاؤگ ڈاؤن کو ریلیکس کیا گیا ایک بہت بڑے حجوم اور کروڈ کی شکل میں لوگوں نے بازاروں کا رکھ کیا میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ نے بڑی مشکل پہ کیا میں ذاتی حقیقت میں اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں تو شاید میں نو کوٹ اس دیسیجن کے ساتھ نہ ہو لیکن گورنمنٹ جو پیترے کرتی ہے تو وہاں وہ ندیم صاحب جب اب ڈیتھ ریٹ نیچے آ چکا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن ریزلٹ دے رہا ہے تو اب آپ لوگوں نے سخت لوگ ڈاؤن کر دیا ہے دوسری جانب مویشی منڈیا جو ہیں وہ کھلی ہیں اور لوگ بکروں کو بیلوں کو گائیوں کو بھینسوں کو صرف صرف منڈیوں کے اندر فروخت نہیں کر رہے ہیں وہ انہیں جیل روڈ پر بھی فروخت کر رہے ہیں پولیس والے ان سے پانچ سور پہ لیتے اور نکل جاتے ہیں یہ لوگ ڈاؤن ہے سر کسی بھی جگہ جو شٹیول جگہ تیار کی گئی جہاں ایس او پیز پر عمل کروایا گیا اس کے رابع کہیں بھی جانور پر کیے جا رہے تو خیر قانون نہیں ہے سر آپ کی زیرو ٹولیس کو مانتا کون ہے اس قانون کے اوپر عمل درامت کیوں نہیں ہوتا میری آنکھوں کے سامنے ان گناہ گار آنکھوں کے سامنے آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف ورصرف بیجا تنقید کرتے ہیں آپ اپنے کسی جاننے والے کو بھیجیں لاہور کی کسی بھی سڑک پر بھیجیں آپ کو چار بکرے چھ بکرے چھ چھ پورے پورے ریوڑ لے کر گھوم رہے ہیں لوگ مارکٹس میں ندیم قریشی صاحب زیرو طولرنس کیا بات کر رہے ہیں شروع میں یہ سالہ سال سے چلا ہا رہا ہے ہم اگری کلچرل بیس لوگ ہیں ہمارے دیہات ہمارے شہروں کے ساتھ پیچ ہیں لوگ پورا سال جنگروں کی پردرش کرتے ہیں تاکہ کلچر بھی ہے فرض کریں یہ دو ہزار بیس کا جولائی نہیں ہے فرض کریں یہ دو ہزار انیس کا جولائی ہے کوویڈ کو کرونا کو ہم جانتے ہی نہیں ہے ایسی صورتحال میں لاہور جیسے میٹرو پولیٹن شہر کی ایک بڑی مارکٹ کے اندر دو سو بکریوں کا ریور لے کر گھس آنا حکومت کی ناکام ہی نہیں کسی صورت میں اس کو اس کی حوالے سے کوئی بات کروں گا کیونکہ میں اس کو غیر مناسب سمجھتا ہوں یہ غیر قانونی کام ہے سر وہی اس قانون پر عمل دلامت کون کرائے گا سر میں سن ایک ہنٹیڑ پرسیٹ ایکوریسی کی کوشش کی جاتی ہے اگر کسی جگہ کوئی لیپسز رہ جاتے ہیں تو میرے بھائی ہم ایک ایسے فیر سے گزر رہے ہیں جاملے چیزوں کو بھیک یہ بہت پوزیٹیو ایچیٹیوڈ ہے ندیم صاحب مجھے ایک منٹ دیجئے گا میں آپ کے پاس بھی آوں گا خالد پرویز صاحب ہمارے کوئی ایمارتی ایسے فیصلے کی حمایت کر سکتا ہے کیونکہ ہم تاجت ہو گئے اور اس پہ میں بات بتاتا چلوں بغیر کسی بتائیں بغیر کسی نشاورت کے آپ ہم پر جبران کو اتحس مسلک کریں گے اس کو کسی بھی صورت پر نہیں کیا جائے گا خالد صاحب آپ لیکن خالد صاحب آپ بغاوت کر سکتے ہیں امران کان جب آپ پوزیشن میں تھے انہوں نے بجلی کا بل جلایا تھا اگر آج آپ گورنمنٹ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ جسٹی فائیڈ ہوں گے نہیں گورنمنٹ کی بات کوئی بھی گورنمنٹ کہتی رہے گی اس کی ساری بات مان لے گی ہم وارث ہے اس ملک کے اس ملک کا جزام سے راتے ہیں اس کے باوجود ہمیں اس طرح دیکھئینا جا رہا رات و رات جا کام کیا رات و رات انہوں نے کہہ دیا جی لکڈ ہوگا خالد خالد صاحب میں آ رہا ہوں نا حضرت سن لیں بی یا بزنس مین آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے سمجھ بھی آتی ہے پچھلی عید پر چھوٹی عید پر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے گورنمنٹ نے لوگ ڈاؤن ریلیکس کیا تھا تو اس کے بعد کرونا کیسز پر بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا اور اسی خدشے کی ودا سے گورنمنٹ نے اس طفح بڑی عید پر سخت لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے کیا میڈیکلی یہ فیصلہ خالد صاحب غلط ہے بلکل غلط ہے بلکل یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اگر آپ نے پیس پیس کا خیال رکھ مجھے یہ بتائیں جو بکرے دیچرہ وہ S.O.P. کا خیال رکھ رکھ رہے بیسے دیچرہ وہ S.O.P. کا خیال رکھ رہے رات دو وجے تک ڈاؤن رہتا کوئی S.O.P. کا خیال رکھ رکھ میری ادھاریش یہ ہے کہ ان لوگوں کو کارمان کر دیے جائے اور لوگ پریشان کر دی آپ رکھ کہ جائیں گے رکھ رات و رات جب رس مسلط کر دیا اس کو امام نے کی تیجاب رہی نہیں ہے خالد صاحب میرے ساتھ ہی رہی گا ڈاکٹر اشرف رزامی آپ نے خالد پرویس صاحب کی بھی بات سنی وہ ایک بزنس مین ہے بڑی کمیونٹی کو رپریزن کرتے ہیں آپ نے ندیم قریشی صاحب کا بھی موقف سنا آپ خود بھی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سیچویشن کے اندر یہی بیسٹ سلویشن تھا جو کہ گورمنٹ نے کیا میں سمجھتا ہوں جی ایک تو موصوب صدر صاحب نے بڑا اچھا فرمایا کہ کوئی احمق ہی اس کا مطلب کوئی حمایت کر سکتا ہے الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں احمق میں سے ایک ہوں کو کہ انہوں نے میری پہلی گفتگو بھی سنی ہوگی جب میں نے کہا اچھا تاجر آدمی کا کیا ہو سکتا معاشرے کے اندر بغاوت کیا ہے اور صرف اور صرف جو ہیں کیسے یہ لوگ کام کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور اسی مطلب آپ کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے دیبیٹ کی تھی جس کے اندر یہ ہی تھا کہ جب ہم نے چھوٹی عید مجھے کسی موزز دوست نے کہہ دیا کہ احمد کر سکتا ہے تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ اور آپ کے سامنے نتیجے آئیں اور دنیا کے سامنے دنیا کے اندر یہ ہوا ہے کہ 30% بزنس سارے نیچے گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ عید چھوٹی کے اوپر ابھی یہ لوگ ڈاؤن تھا اور چار عرب روپے کا یہاں پہ کاروبار ہوا تھا کس کے لئے ہوا تھا کہ یہ حج اور ذکات کرکے ان کو صدقہ خیرات دیتے پھر رہے تھے یہ جو ایک ہے نا معاشرے کے اندر ایک باغیانہ ذہن رکھ یہ فیصل ہے اور آپ کو پتہ کہ کیسے ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر کیا ہوا ہے کہ امریکہ کی سپریم کورٹ نے جب یہ فیسٹا کیا کہ تجارت کا اشو نہیں ہے یہ مذہبی اشو بھی نہیں ہے آپ کس کے مطلب ایوی ایوی کہ پریزیڈنٹ ٹرم صاحب نے آپ کے دوست جب یہ بات کچھ کرنا چاہی دوائی کے بارے میں تو اس کو بھی آ کے ایک میڈیکل کے نیا گیٹ کیا خدا کرے کہ آج مجھے اچھا لگا کہ ہمارے دوست پی ٹی آئی کی ہیں اور انہیں جو ایکسیپٹ کیا یہ ساری چیزیں جو کرنے کی خاطر کہ پہلے جو غلط ہوتا رہا اور آج میں کہوں گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا کوئی اور کہے گا تو بڑی اچھی چیز ہو جائے جو غلط تھا معاشق اندر یہ غلط ترویش پا رہا تھا کہ بکرے اور چھترے کے گلی محلوں کے اندر ندیم قریشی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے خالد صاحب میں آپ کو پورا موقع دوں گا آپ یقین کریں میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی اتنا بڑا اہم گیسٹ نہیں ہے میں آپ پورا بوکا دوں گا ندیم قریشی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ندیم قریشی صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود نہیں ہے خالد پروے صاحب آپ نے ڈاکٹر اشتر کرنا چاہتا ہوں کہ جس صورت ہم گزر رہے ہماری اکانومی کہاں ہے ہماری سب چاہتے ہیں تو جہان ہے یہ ہر آدمی کو اپنی جہان دید ہے اگر مجھے سب یہ بتائے کہ جب سٹ بلوکڈان تھا اس وقت مجھے آپ یہ بتائے کہ یہ کہاں تھے جب آج بھی ہوتل رات کے دو مجھے تک دفرس میں ایدر کسک جیزا کنے ہے یہ بلوکڈان نہیں ہے اگر آپ ایک بکرے والا ایسو کا خیال رکھ سکتا ہے کیا کسی کو آپ نے لکھا مجھے پہنے ہوئے کربانی کے جانور جو بیچ رہا ہے جو سب بیچ رہا آپ کہ تھی کہ انہوں نے لکھ ڈان سخت کیا اور لکھ ڈان بھی ہوا اور نہیں بھی ہوا اگر اس وقت وہ ساری ٹھائی کو کھولنے کی جانور دیتے تو پندرہ دن پہلے اید سے یہ رچ نہ نہ ہوتا چھیک دو مہینے بند کر کے انہوں نے جناب ایک دن سے پندرہ لوگ باہر آگے یہ بارشعور لوگ ہیں لوگ سمجھ چکے ہیں ہر کو جان نظیز ہے لیکن خالد صاحب ان بارشعور لوگوں نے پچھلی عید کی اوپر جس شعور کا مظاہرہ کیا وہ ستواری قوم نے دیکھا ندیم قریشی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں ندیم صاحب ڈاکٹر شرف نظامی نے آپ کی بات کی حمایت کی ہے کہ آپ لوگوں نے ٹھیک ڈسی ہن لیا ہے پچھلی عید کے تناظر میں لیکن خالد پرویس صاحب جو صدر ہیں انجمل تاجران اردو بزار لاہور کے انہوں نے آپ کے فیصلے کی بھرپور مخالفت کی ہے اور یہ بنیاد تو خود پی ٹی نے رکھی نا پہلی بات میں ایک آپ کھول ازور بیس صاحب آس کی میموری کی حوالے سے مجھے تو کوئی خلط سہمی نہیں ہے باز آگے خالد صاحب کی ہمیں ان کا بڑا احترام ہے تاجر کمیونیٹی پاکستان کی ایکنمی کی ریڈ کی ہٹی ہے کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا تاجر بسراز ہو ہمارے تاجر کے گھر میں پریشانی ہو صورت ریال ڈاکٹر شمی ریزامی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تمام ڈیسیجن ہیلت گراؤنڈ پر کیے جائے جائے جو ڈیسیجن کیے گئے وہاں کوئی ہارڈ فاس رول نہیں تھا لوگ نے دی ٹو دی سیٹیجی کو چینج کیا میرا کسٹن صرف ایک ہے میں نے اپنی ذاتی رائے بھی دی ہے اگر مجھے اکیلے کو یہ فیترہ کرنا ہوتا شاید میں یہ فیترہ نہ کرتا لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیترہ کرنے کے پیچھے کیا مضمرات سر وہ آپ نے اکسپلین کر دی ہے نادیم صاحب نے مان لیے اب تاجر نہیں مان رہے اب ان کو کیسے منائیں گے دنڈے کی زور پہ یا مذاکرات کریں گے میں سمجھتا ہوں ہمارے جو تاجر کمیلیٹی ہے انہوں نے پہلے ہمارے زندگی بند کرنے سے کوئی پیڈی فٹس نہیں ہے گورنمنٹ کا نقصان ہے ہماری ہمارا جو اکانومی ہماری نیچے جائے گی کاروپال زندگی بند ہوگا بات ہوئی ہے کہ ندیم صاحب مجھے ایک بریک موقع دیں میں آپ کے پاس دوبارہ آنگا خالد صاحب بھی ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اشرف نزابی بھی میرے ساتھ موجود ہے نازی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی ڈسکشن کا سلسل آگے بنائیں مجھے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے یہ جو گورنمنٹ نے سخت لاکڈ آنگ کا اعلان کیا ہے نو دن کے لیے آپ اس فیصلے کی حبائت کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں حاجی عریف صاحب آپ کو میری آواز آرہی ہے جی آپ کی یہ پوچھا آپ سے کہ یہ جو سخت لاکڈ آن کا فیصلہ پجاب گورنمنٹ کی جانب سے آج اچانک اعلان کیا گیا ہے سخت لاکڈ آن کیا گیا آپ اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں بات یہ جی اس کی پورے پاکستان میں کوئی آدمی بھی پورے پاکستان میں کوئی آدمی بھی اس کے حمایت نہیں کرے گا اس لیے حمایت نہیں کرے گا کہ یہ حکومت کا جو آخری اچانک فیصلہ ہوا نا یہ لوگوں کو بہت پستی کی طرف لے گیا چکر کاروپالی لوگ پہلے تبایی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں عید کا دن ہے ان کو چاہیے تھا کہ دو دن تھے لوگوں کو دکھانے کھول لیں آج بھی اجازت دے رہے تاجر برادری کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں مجیدہ حکومت لیکن حاجی صاحب آپ کو پیسے سے اتنی محبت ہے کہ پیسے کے لیے کرونا پیشنٹ کو بھی اپنی دکانوں میں انٹر ہونے دیں گے کتنے پیشنٹ ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کتنے پیشنٹ ہیں آج پنجاب میں کتنے پیشنٹ ہیں میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ لوگ تو عام حالات میں مر جاتے تھے جو آج آپ بتا رہے ہوای جہاز گرتا تھا کرنٹ لگتا تھا وہ جو امواد ہوتی تھی متعددی نہیں ہوتی تھی یہ جو وبا پھیلی ہے اس کے نتیجے میں پنجاب کے اندر 95000 لوگ انفیکٹڈ ہیں اور اس کے علاوہ حاجی عریف صاحب پورے پاکستان میں پونے تین لاکھ بندہ انفیکٹڈ ہے 6000 جیتے جاگتے سانس لیتے لوگ جو پچھلے سال اس وقت عید کی تیاریاں کر رہے تھے آج قبر کے اندر پڑے ہوئے حاجی عریف صاحب بھائی جان آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پہلے حیزہ بھی آتا رہا ہے نہیں حیزہ اور پولیو کی وجہ سے حاجی عریف صاحب خدا کے لیے اتنی زیادتی نہ کریں حیزہ اور کر دی ہیں اگر کسی جنہ پر یہ اپنا ریلوی ٹریک پہ آئی دن حادثات ہوتے ہیں انہوں نے ریلوی ٹریک بند کر دیا یہ آ جا کے ایسے پی صرف دکانداروں کو پر ہی ہیں تاجروں کو پر ہی ہیں نہیں کسی اور آدمی کریے حاجی صاحب سکولز بھی بند ہیں سنیماز بھی بند ہیں ہوتیلز بھی بند ہیں ریسٹورنٹس بھی بند ہیں پکنک سپورٹس بھی بند ہیں ری کرییشن کے مراکس بھی بند ہیں بہت سارے ایسے کاروبار جا ہیومن کانٹیکٹ زیادہ ہے وہ سارے کاروبار حاجی صاحب بند ہیں بھائی جان مجیدہ حکومت کے پاس صرف ایک ہی ٹاسک ہے کہ اس ملک کو کسی طریقے سے تباہ کر دیا جائے ٹھیک کہا تھا انہوں نے کہ اس ملک میں کوئی غریب نہیں رہے گا اور آج جتنے بھی لوگ رینٹڈ ہیں وہ سارے کے سارے تباہی کے دہانے پہ چلے گئے خواہ وہ ہوتر والے ہیں یا وہ سکور والے ہیں یا وہ کسی اور حاجی صاحب آپ کی بات اقتصادی لحاظ سے بلکل ٹھیک ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے میڈیکل پوائنٹ آف یو سے صحت کے حوالے سے جان ہے تو جہان ہے زندہ رہے تو پیسے اگلے سال بھی کمالیں گے کیا آپ لوگوں کو پیسے سے اتنا پیار ہے کہ پیسے کے لیے آپ کرونا پیشنٹس کو بھی اپنی دکانوں میں لانے پر آمادہ ہیں اور وہ ہی پیسے لے کر آپ اپنے گھر والوں سے ملنے جائیں گے اور عید کی خوشیاں منائیں گے اور ان کے اندر بھی وائرس خدا خاصتہ سرائت کر جائے گا بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں یہ کرونا وائرس صرف دکانوں پر یہ ہے یہ اگر دو دن دکانے نہیں کھلیں گی تو یہ جو بکر ملدیاں لگی ہیں پورے شہر یہ بات ٹھیک ہے وہاں پر کرونا وائرس نہیں ہے اس کا جواب ندیم قریشی صاحب آپ دیں اس کا جواب ندیم ندیم قریشی صاحب آپ جی ندیم قریشی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ندیم قریشی صاحب اس وقت میرے سے ٹیلی فون لائن پر موجود نہیں اس سے پہلے خالد پرویز صاحب کی بات آپ نے سنی ان کا یہ اعتراض تو بجا ہے کچھ سیکٹرز کو کھول دیا گیا کچھ اگری کرتا ہوں اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ خالد صاحب سے بھی حاجی صاحب سے بھی کہ حکومت کو کوئی اجلت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ایک مطلب میں انہوں نے کوئی چیزیں خریدی ہوئیں گی ساری پلاننگ کی ہوگی کہ یہ دسپوز آف کریں گے انہوں نے کوئی مدتب میڈیکل والے جو لوگ ہیں اچھی ہیں یا برے ہیں جو بھی ہیں ہم لوگ ان کے ساتھ جو مطالبہ حکومت سے کر رہے تو ہم آج سے مطالبہ کر نہیں رہے ہم 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 جتنی بھی سوسائیٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑی تھی اس کے اوپر حکومتی جو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سیت کے حوالے سے وہ والے کر اس کے ساتھ کھڑی تھی تو اس حد تک تو میں یقینا اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ خالد صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ یہ جو اچھلت کے اندر فیس ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے میں ان کے ساتھ اس بات پر بھی اگری کرتا ہوں کہ یہ منڈیا لگا کے اور سارے سارا سلسلہ اور اس ملک کے اندر جہاں ہمیں خدشہ ہے خدا خاصتہ کہ یہ کرونا جو ہے اگر پہلے پہلا ہے اور دوسری اس کی ویو آس سکتی ہے اگر اس کے ساتھ ہے تو حکومت دانش مندی کے ساتھ لوگوں کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے ان کو بتانا چاہیے لوگ تا کہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے لیکن having said it is not the justification کہ اس کے ساتھ آکے کہ جو ہمارے ساتھ وبا آنے کے خدشات ہیں اور جو ہمارے ساتھ پہلے ایکسپیرینس ہیز ہم ہونے دیں ندیم قریشی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں ندیم قریشی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے ندیم قریشی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے مجھے لگتا کہ ندیم صاحب تک میری آواز نہیں جار رہی ہے ہاجی انیف صاحب ڈاکٹر اشتف نظامی کی بات آپ نے سنی کیا بھائی اس ملک کو ہم نے غریب لوگوں کو زندہ رہنے دینا یا ہم نے ایک ٹاسک لیا ہوا کہ پاکستان میں غریب رہنے ہی کوئی نہیں دینا وہ میرا خیال ہے کہ اپنی عقل سے باہر ہے کہ کون آدمی اس کے فیصل کر رہا ہے دیکھیں نبی ہزار ایکس کو سینٹر کا مہینے کا کرا دیتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک سو پیشنٹ ہے وہاں پہ صرف آپ ایک بات کا جواب حکومتی میں میرے بھائی سے لے لیں ایک سینٹر کا میرے علم کے مطابق آپ کے داد شمار کے مطابق نبی لا خرپے مہینہ کرا یا ہے نہیں آپ کی بات ٹھیک حجی صاحب لیکن میرا سوال پھر وہ ہی ہے کہ مارچ سے لے کر جلائی تک جن چھ ہزار پاکستانیوں کی کرونا سے ڈیتھ ہوئی ہے وہ خراب بریانی کھانے سے تو نہیں مرے نا بھائی جان بات ہی ہے کہ اگر خدا نہ خاتا اگر کرونا نہ آتے تو دوائی کھاتے خاجی صاحب جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو دوائی کھاتے ہیں بھائی جان دوائی تو کھاتے ہیں کیوں کھاتے ہیں آپ کا تو موت کا مقرر ہے بھائی جان تو آپ مجھے یہ بتائیں جو لوگ دوائی کھاتے وہ مرتے نہیں ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مر جاتے ہیں اور یہ بھی مر جاتے ہیں تو پھر دوائی کیوں کھاتے ہیں بھائی جان دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے بینج مسلم اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق نہ کوئی آدمی ایک منت پہلے مر سکتا نباب میں مر سکتا تو دوائی کیوں کھاتے ہیں تو دوائی کیوں کھاتے ہیں جب آپ نے مرنا ہی ایک ٹائم کے اوپر تو آپ خام خر دوائی کے پیسے کیوں ضائع کر رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں یرت کرنا چاہتا ہوں اگر یہی گورنمنٹ اس کا طریقہ کا آر دن پہلے لوگوں کہتے لوگ جو اپنے پاس ستاک پڑھا ہوا اس کو بیش رہے ہیں ہاجی صاحب جنگ کے اندر فیصلے اچانک کرنے پڑتے ہیں ندیم قریشی صاحب میرے صاحب ٹیلی فون لائن پر ہو سکتا موجود ہو ندیم صاحب آپ کو میری آواز آرہی ہے ندیم صاحب خالد پرویز صاحب مخالفت کر رہے ہیں اردو بزار میں مخالفت مخالفت کر دی کس طرح ان لوگوں کو مطمئن کریں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کو تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں اگر ایک ایسی وفا جس نے پوری دنیا کی ایکنومکس کو پوری دنیا کے ہیلس ستم کو تباہ کر دیا اور اللہ کی بلیسنگ سے پاکستان میں نام فائد جو گورنمنٹ نے اپنی طرف سے ہنڈر پر سنٹ ڈیلیور کرنے کی کوشش کی آپ کے میڈیا نے لوگوں کو آویر کرنے میں رول پلی اچھا ندیم صاحب ندیم صاحب جب ندیم صاحب سنیں ندیم صاحب آپ اسی بات کو کنٹینیو کریں مجھے ابھی ابھی ایک میسج آئے ایک دکاندار کا اس سے علاقے کا تھانیدار ساڑھے چار لاکھ روپے مانگ رہا ہے اس نو دنوں کے اندر دکان کھول لیں کے دیکھیں بیت بھائی میں آپ کوشش کر دوں ہیڈیر پرسنٹ آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے ہم اور آپ واشرے کے وہ روگ ہیں جو مبلغ میں جھوٹ بولتا رہے ہیں یا پٹوانی بھی لوگوں کو پٹاکے ڈالتا رہا میں کیسے کہ دوں آپ سے کہ سی سی بات ہے ندیم صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے نازیر جب بریک سے واپس آئیں گے ہمیں شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لئے نازیر یہاں سیاستدان بھی کرپ رہے ہیں حالان کہ کل 26 جولائی کو ڈان کی ریپورٹ ہے کہ وزیر خوراک پنجاب علیم خان صاحب نے اسلام آباد کے اندر اپنی ہاؤزنگ سوسائٹی کو مین روڈ تک پہنچانے کے لئے سرکار کی زمین پر قبضہ کیا یہ سی ڈی اے کی ریپورٹ ویلکم ایک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لاک ٹاؤن کے حوالے سے اس وقت میرے ساتھ خالد پرویز صاحب موجود ہیں ندیم قریشی صاحب موجود ہیں ندیم قریشی صاحب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ جو اپنی خوشی سے ایسے فیصلے نہیں کرتی لیکن کم از کم ایسے فیصلے کرنے سے پہلے آپ تازر برادری کو اعتماد پر تو لے سکتے ہیں میں نے آپ کو بار ہاں کہا پھر دھوڑا ہم 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 میں پاکستان میں خدا نہ خانستہ پچاس سار ہم بات ہوں گی بارہ لات لوگ سے زیادہ کرونا سے متاثر ہوں گے یہ خانستان جو دیسیجن کیا وہ ٹریڈ فرنڈی دیسیجن تھا پاکستان کے عامات بھی دیسیجن تھا ایک سپیسیفک کوسٹن پھر میں خالد صاحب کے پاس جاؤں گا ایک سپیسیفک کوسٹن عدیم صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں بریک سے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں سیاست دان بھی کرپٹ رہے ہیں پاکستان میں مبلغ بھی کرپٹ رہے ہیں یہ کل 26 جولائی کی ڈان میں پبلش ہونے والی ریپورٹ ہے جو سی ڈی اے نے اسلامباد ہائی کورٹ نے سبمٹ کی ہے کہ علیم خان نے سرکار کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا یہ وزیر خوراک اب بھی موجود ہیں آپ کی صفوں میں یہ سی ڈی اے کی ریپورٹ ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ میں سبمٹ کی گئی ہے کسی کوئی شخص اب آپ دلانی ہیں مجھ سمیت ہر شخص اگر پارٹ اپنے اسمبلی ہے اور اس کی گاڑی پر پاکستان کا جھنٹا لہرہا رہا ہے یہ ایک پرنسپل سٹیٹمنٹ آ گیا میرے پاس اس پر کبھی شو کر لیں گے ندیم صاحب ذرا رکھیے گا خالد پرویز صاحب آپ کو یہ بات ندیم صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو شوق نہیں ہے دکانے بند کرنے کا یہ صرف اور صرف میڈیکل بنیادوں پر یہ فیصلہ ہوا ہے خالد صاحب بات کرنے کا بھی شکریہ ندیم صاحب ہمارے بھائی ہیں یہ سارے میرے مہدنے وطن لوگ ہیں یہ میرے وطن کے لوگ ہیں جو مر رہے ہیں وہ بھی میرے وطن کے لوگ ہیں جو اس وقت بے روزگار ہو رہے ہیں وہ بھی میرے وطن کے لوگ ہیں میری گودارش یہ ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنی احوان کو آگاہ کریں اور انتے تنیار کریں اس کو پہلے اب رات و رات اپنے بم گرا دیا کانٹینر واصلے میں ہے ثوانوں کے جیہاں جیہاں لینے والے سڑکوں پر کھڑے ہیں اور لینے گھر رہا ہے نوگوں نے کانٹینر واصلے میں آکے اپنے لاؤگ ڈاؤن کر دیا مجھے جو دین پر سے سوال ہے کہ کسی دن میرے ساتھ چلیں میں ان کو دکھاؤں رات کو دو بجے پر جانر پھلا ہوتا ہے رات کو دو بجے تک ہاں چیز خوری ہے اُت میں بے پناہ راش ہے میں دفنس کے ایرے کی بات کر رہا ہوں بہتر برک کے ایرے کی بات کر رہا ہوں وہاں لوگوں کا اتنا وہاں سے کرونا پہلا ہے آپ اس نے ہی اٹھا کے لے کے سب سے زیادہ پیشنٹ جو ہے جہاں سے دفنس سے ملے ہیں ہم نہیں چاہتے ان کی بات اپنی جگہ پر ہے لیکن ہم یہ جاتے ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے ریایات کا خیال کر رہا کون بھوکا مر رہا ہے لوگ تو مر جائیں گے آگے دوگانوں پر دو دو آج بھی ہے صرف باقی سب میں روزگار ہو گئے اب آپ وزید روزگاری ملکی ریڑ کی ایڈیا ہے ڈاکٹر عشب نظامی لاسٹ کمنٹس ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب لاسٹ کمنٹس جو انہوں نے فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے میں صرف اس میں ایڈ اپ ہی کرتا ہوں کہ جو ہمارا رزق ہے یہ بھی من جانب اللہ ہے اور یہ بھی مقرر ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عشب نظامی ندیم قریشی صاحب خالد پرویز صاحب ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اپنے فیڈ باک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے کا پروگرام دیکھنے کے لئے شکریہ